اب رہی یہ بات کہ مشایخ کے پاس جایا جائے ان کی منت سماجد کی جائے مہربانی فرمائیں یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور آپ اس کا حل کروا دیں آپ کو پتہ ہے اور آپ پروازے ہے آستانہ علی پر شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے سید بھی ہو سجادہ نشین بھی ہو بڑا آستانہ بھی ہو کردار کیا ادا کیا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس بندے کو نہ خطا کا پتہ ہے نہ اجتحاد کا پتہ ہے نہ خطہ اجتحادی کا پتہ ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگے لگائی ہے حال سنت میں کہ پاکستان کے وہ علماء بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر وہ بریٹش کی بریٹش وادیوں میں نہیں رہتے بریٹن وادیوں میں بڑی مشکلات سے گزر کے وہ دین کا عالم بلند کیے ہوئے ہیں ان پر وہ وار کیے ہیں کہ آل سنت کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ مل کے یہ کیا کام کیا کیا طفاق کھڑا کر دیا اور قیمتی علماء کی جانے بمشکل بچی ہے قتل عام ہو جاتا اگر میدان میں شیخ العدیس نہیں آیا کسی شیخ العدیس کو پتہ نہیں تھا کہ اشرف جلالی نے خطا کا قول پہلے کیا ہے بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں اور انڈیا بنگرہ دیش تک علماء بولے ہیں پاکستان کے شیخ العدیس آئے شیخ القرآن آئے صدور المدرسین آئے استاذ الاسادزہ آئے عرفان شاہ کے اپنے اسادزہ اور پیر سید حافظ الحدیس جلال الدین شاہ صاحب کے پروردہ ان کے تلانزہ اور ان کے سچے مریدین بھی میدان میں آئے اور انہیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے آصر جلالی بمشکل بچا ہے یہ علماء کی محنت سے بچا ہے ورنہ پیروں سے گدا بات لوگے کہ پیر شریعت نافذ کر رہی ہے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے علماء کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء نبی پاک کا اسسٹنٹ نائب کون ہے کیا جبے کبے سے صوفی بنا ہوا یہ نائب ہے حضور نے فرمایا میری عمت کے علماء میرے نائب ہیں وہ نبیوں والا فریضہ سر انجام دیتے ہیں شریعت پر مشکل وقت آیا تو پھر علماء میدان میں آئے ہیں آج بھی علماء نے کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں آتا نہ آئے تاریخ معاف نہیں کرے گی اور یاد رکھو الحق کو یالو لا یولا حق میں پابر ہوتی ہے خود بلند ہو جاتا ہے حق کسی کے بلند کرنے کا محتاج نہیں ہوتا حق خود بلند ہوتا ہے اگر تم تھوڑے ہو تو زمانہ بتائے گا کہ اہل حق نے کسی وقت میں حق کا علم بلند کیا تھا اور آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں مبارک بات بھی ہے آپ کو اور آپ نے جو فریضہ سر انجام دینا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے فول کیے ہیں میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں ہم کوئی عرفان شاہ صاحب سے مرعوب نہیں واللہ العظیم وہ مناظر تھے جب اہل حق کے سٹیج پر تھے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں ہم اسے معدس نہیں مانتے یہ گستاخ صحابہ ہے اور یہ صحابہ کو جنگ نہیں کہتا ہے اور جو گستاخی کرتا ہے آل سنت سے خارج ہے چڑ چڑ کے سر پہ عرفان شاہ صاحب آ رہے ہیں لیکن شاہ صاحب اس وقت آہل سنت کے سٹیج پر تھے آج آپ دوسری طرف آگئے ہیں میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے نکات لکھے ہیں شاہ صاحب کو ڈاؤٹ ہے تو ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کسی جگہ آ جائیں وہ تعیون کریں کوئی مقام ہم جائیں گے شاہ صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ صاحب بتائیں گے آپ نے یہ فول کیا ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوما کی گستاخی نہیں کی اس کو ہلکہ لیا جائے گا آپ نے دیکھا ہمیں کوئی ذاتی اناد مخالفت نہیں شاہ صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا لیکن قربان جائیں عبداللہ بن عمر کنہ نکولو فرمارے ہیں کنہ نخیرو تمام صحابہ کا قول نقل فرمارے ہیں یہی تو اجماع صحابہ ہے تم نے ایک عبداللہ بن عمر کی گھت نہیں بنائی تم نے پنجابی بھی کہنے نے چگہ لائے ہیں شاہ جیت سے چگہ لائے ہیں عبداللہ بن عمر کو نہیں حضور کے سارے صحابہ کی توہین ہوئی ہے اور صرف صحابہ کی توہین نہیں میں اس پر یہ بات عز کر دوں ایک خیالی کا حوالہ دینا چاہوں گا ضروری اہلِ علم کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہاں عرفان شاہ صاحب کو یہ بھول گیا یہ ہے کہاں یہ بخاری میں اور روایت بخاری کی مسلم کی روایت پر فائق ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم تمام کتبِ احدیث پر فائق ہے قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہے روایت بخاری کی ہے عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ شاہ جی آج غیراندی صوفت نے اے رنگ لائیا کہ صحابہ کرام انو چگے لارے ہو آج تسی اتھے پہنچے ہو تو عدی تبلیغ اتھے پہنچی کہ آج صحابہ انو چگے لارے ہو عبداللہ بن عمر انو ہم کہا کرتے تھے ہم کہا کرتے تھے تم ہوتے کون ہو تم سے پوچھا کس نے اس کا اندازہ نہیں ہے جب آنے لن جدو پیڑ پوے کہا تھے شاہ جی اسی تو انو دسان کے کتنے بھی یہ دس ہو ہاں اور گستاخی یہ باہر صورت ہے اس سے یوں جان نہیں چھڑائی جا سکے گی کہ میں نے کچھ نہیں کہا یہ تو نفس و نمری بات ہے ثابت ہے آپ نے گستاخی کی ہے اس کو گستاخی ثابت کریں گے اور صحابہ کی گستاخی آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے یہ خیالی ہے میرے ہاتھ میں کہ صحابہ کی گستاخی یہ اس کی کیا ایسیت ہے اسلام کے اندر باقی تو اور بھی فول تو بہت سے ہے نا عبداللہ بن عمر کی گستاخی سے صحابہ کی گستاخی سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے سوائے توبہ کے شاجی اور کوئی چھٹکارہ نہیں ہے توبہ کرنی پڑے گی صحابہ کرام کی محبت میں حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو شاہروں نے پتا ہونا چاہیدہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فابحبی احبہم یہ شاہروں نے پتا نہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت سبب نہیں یہ بات سببیاں نہیں ہے یہ بات صلح کی ہے یعنی وہ میری محبت ہے صحابہ سے محبت کیا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے دیکھو اللہ محقی علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حبی کا معنی ہے یہ حب اس کا معنی ہے المحبہ اور فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں اگر کوئی عقیدہ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہ محبت صحابت اینو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہم سے سنو علماء عقید سے فرماتے ہیں حضور یہاں فرمارے من احبہم فابحبی احبہم کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اے وہ محبت میری محبت ہے علامہ خیالی فرماتے ہیں اس کا مطلب بھی سین ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے این رسول اللہ کا بغض ہے این رسول اللہ کا بغض ہے اب میں کہتا ہوں شاہ جی چگے تے لائنے صحابانو تے پھر کی مطلب نکلیا اے تو اسی چگے صحابانو نہیں لائے اے نبی پاک کو یہ بات دیں اے شاہ جی نبی پاک کو یہ بات جاتی ہے اور اس طرح چگے کوئی لائے نا بیٹا باپ انہوں تراندے نے یہ دیکھو یہ کیسا ہے باپ انہوں چگ دا بیا شاگرد استاد انہوں چگے لائے یہ تعظیم ہو رہی ہے استاد بھی اور آج کا مولانا وہ صحابہ اکرام کو چگے لگائے اور پھر کہے جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اسی طرح بات نہیں یہ گستاخی باہر صورت گستاخی ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے اور پھر جو محمود شاہ آزاروی والی بات ہے وہ آپ نے سن لی ہے اب دیکھو میں واللہ العظیم قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں کھڑا ہوں شاہ اور عیسیٰ دے مدرسے بھی تقریر کرنا ہے جامعہ رضویہ بریڈ فورڈ میں شاہ اور جان لگے لیبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا محمود شاہ آزاروی کہنے لگے کہ اس کی بات آپ کو بتاؤں میں نے کہا جی بتائیں کہنے لگے یہ بکھی شریف آیا بکھی شریف آیا اور جب جانے لگا اس وقت شاہ صاحب کا دور تھا حافظ العدیث رحمہ اللہ کاش آج وہ ہوتے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا ایسے اکابرین کی اولاد آج شیعہ سے داد لے رہی ہے شیعہ سے داد لے رہی ہے رافضیوں سے تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جب جانے لگا محمود شاہ آزاروی تو اس نے مجھے کہا صاحب زادے ادھر آ جب میں پاس گیا تو مجھے کہتا ہے قرآن میں ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَافَرُوا ایمَانُهُمْ اب آپ نے سمجھا اس نے یہ آیت پڑھی میرے آگے اور اس نے کہا صاحب زادے سمجھ اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ پیارے حبیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ یوم الفتح یوم فتح کو جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بکار ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں سب کے صحابہ کا ایمان بکار چلا گئے یہ عقیدہ کون دے رہا ہے یہ وہ مہدسِ ازاروی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے اب وہ آپ نے دیکھا اس کا بیٹا اسے کہتا ہے مہدسِ آستانہ علیہ ہے تو شاہ صاحب آج سرحلا کے تسلیم کر رہے ہیں دل پر اور یہ بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیض جاری رہے اور دربارِ آلیہ اس کا فیض جاری رہے اب یہ وہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے یہ حضرت امیرِ معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں ایک حضرت امیرِ معاویہ کا نہیں علامہ نظام الدین صاحب اس میں توجہ مفضول کروں گا کہ حضرت جی قرآن کی کتنی آیات کا اور سارے صحابہ فتح مکہ سے بعد کے تمام کے ایمان کا انکار ہے جی ایسا شخص اور اس کے دربار اس کی قبر پر جانا اور پھر وہاں سے جبہ پینا جا رہا ہے یہ فیض کا جبہ ہے یہ اس کے اندر یہ رفز بھرا ہوا ہے اور یہ رفز کا فیض ہے اب اور یہ یاد رکھیں یہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی کھلے عام تو ہیم کی ہے اور خوش کر رہے ہیں انہوں نے اس رفزی ٹولے کو جن کا آج تک رد کرتے رہے اور سنیوں سے کہتے رہے تو شاہ صاحب اس سے کیسے جان چھوڑائیں گے اور یہ بھی ایک شریح مسئلہ ہے استفتاح ہے کہ اب شاہ صاحب کا کیا بنے گا شاہ صاحب کا کیا بنے گا شاہ صاحب کے باقی تمام چیزیں خطا اجتہادی خطا اجتہادی کا خطا اجتہادی جو ہے یہ یہ کن کن سے ہو سکتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے خطا اجتہادی کی تعریف کیا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اور کیا یہ گستاخی ہے یہ باتیں ان سے ہو جائیں گی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب سامنا ہوا پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا موٹی چیزوں کو منشن کر کے توبہ کریں نا خالی وہ پانچ ماہ کلمہ تبلیغ الاسلام والوں نے آپ نے پڑھوا دیا انہوں نے ذرا تھوڑا سا پاؤں دبایا پھر انہوں نے پانچ ماہ کلمہ آکے مسجد میں سنا دیا جی ہم کہتے ہیں جراب تبلیغ الاسلام والوں تم بھی تھوڑا سا خیال ضرور کرو کہ تم نے بھی تم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دو ہم نے ان کے صاحب زادہ صاحب سے کہا تھا کہ جناب یہ آل سنت کا ذمہ دار سٹیج ہے پلیز کچھ مہربانی فرمائیں تو صاحب زادہ آسن شاہ صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ علماء پاکستان میں شاہ صاحب کے خلاف ہیں علماء صاحب تھے لیکن وہ بیچارے مجبور تھے اور آج پیر صاحب تو جو ہے نا وہ تو مطلب یہ ہے کہ نائیت ہی نازق حالات سے گزر رہے لیکن پھر بھی ان کی ابھی زبان چلتی ہے شاہ پیر صاحب کا اشارہ ابھی تبلیغ الاسلام کے لیے تو کافی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ادھر توجہ کریں لیکن مجبوریہ نہیں مارے ہا مجبوریہ ہیں بھئی آپ علماء ہیں اشارہ سمجھتے ہیں کچھ ادھر مجبوریہ کچھ ادھر مجبوریہ کچھ پیروں کی مجبوریہ کچھ کچھ ایسے علماء کی مجبوریہ یہی نا علماء کی مجبوریہ جیب کی طرف آگئی پیروں کی اپنی پیری اس کو سارا دینے کی مجبوریہ ہے تو جو علماء سے سارا لے کر اپنی پیری کو بڑھاتے ہیں یا اور کئی معاملات کو بڑھاتے ہیں بات لمبی نہ ہو جائے تو آپ ان سے فیصلہ کروائیں گے شریف یہ بہت مشکل بات ہے یہ کام علماء کا ہے اور علماء نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور عزیز آج علماء کا یہ سٹیج سجا ہے اور علماء نے اس کو سمجھا ہے اور علماء برطانیہ میں دیکھو پاکستان میں میں یہ عرض کروں وہاں ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جلالی زندہ ہے ابھی مولانا عاصف جلالی زندہ ہے اللہ کے فضل سے بولتا ہے دیکھر علماء حق موجود ہیں وہ علماء میدان میں ہیں وہ وہ میدان میں ابھی کلمہ حق بلند کر رہے ہیں پاکستان کی فکر نہ کریں وہاں اندر وہ تو کام کر رہے ہیں برطانیہ میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں اپنی اولاد کی فکر کریں کہ یہ عقائد اتنی اہام اور ضروری چیز ہے کہ اگر اس کو آپ حلکانہ لیں ہمارے نزدیک آل سنت کے نزدیک ساری عقائد کی کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ کا ذکر صرف خیر سے کیا جاتا ہے آل سنت کے یہاں بس اور اپشن نہیں ہے بھئی اور کوئی اپشن نہیں ہے صرف خیر سے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ اجمعی مسئلہ ہے شرع عقائد کا مطل ہے عقائد کا مسئلہ ہے یہ آل سنت کا عقیدہ ہے اب اگر تم اس طرح کی تخفیب کرو گے اور اس طرح کی استحضاء کرو گے اور پھر کہو ہم سننی بھی ہیں یہ بات نہیں اس لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اگر شاہ صاحب کے ساتھ دیکھے جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ کوششیں بار آور ثابت نہ نہ ہوئیں وہ تو ہوئی نہیں ہیں آگے دیکھ لیں پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا شاہ صاحب اتنے بولے پالے نہیں ہیں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ آج کیا دیا ہے شاہ صاحب ہم یہ آپ کے سارے فال ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا چیلنج ہے ہم تیار ہیں ثابت کرنے کے لیے اب آؤ لہا میدان میں پھر آپ کہیں ہم نے یہ فال نہیں کیا ہم ثابت کریں گے پھر فیصلہ ہو جائے گا تو اب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب اس سے توضہ کر کے واپس آتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے ورنہ علماء حق آل سنت و جماعت ایک استفتاء مرتب کریں گے اور استفتاء پر سائن علماء کریں گے انشاءاللہ برطانیہ کی سرزمین پر کئی فتنیں اس طرح دفن ہوئے ہیں ہوئے ہیں دفن علماء نے کام کیا ہے تو یہ فتنیں دفن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ استفتاء مرتب ہو برطانیہ سے بشک پہلے جواب لکھا جائے وہی لکھا ہوا جواب بشک وہ بریلشی میں بیج دیا جائے دیگر مدارس میں بیجا جائے اس پر تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ علماء جتنا مکلف ہیں اتنا کام کرنا ہے آخر کار علماء اپنا ایک فریضہ فتوے کی صورت میں وہ ادا کرنا ان کا ضروری ہے وہ ادا کریں گے لیکن اگر اس سے پہلے کچھ ٹائم تھوڑا سا رکھ لیں زیادہ نہیں مختصر سا ٹائم رکھیں اب زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا اتنے ٹائم تک اگر شاہ صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ شاہ صاحب یہ اس طرح کے مزاق کر کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ بچیں گے نہیں اللہ قرآن میں صحابہ کے ساتھ استہذا کرنے والوں کو منافق ڈکلیر کرتا ہے اللہ یستہذیو بہم ویمدہم فی تغیانہم یامہو اس لیے آپ واپس آئیں یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور یہ خیرخائی میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز واپس آئیں اور توبہ کریں ایسے ہی نہیں توبہ جس طرح وہ جس کا نہ آگا نہ پیچھا تفصیل سے وہ توبہ ہوگی اور علماء کرام اس کو مرتب کریں گے تو آپ توبہ کریں اور پھر اللہ لا خیر صلی اللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ لیکن ہم سامنے آنا نہیں چاہتے اور میں مَا عَلَيْنَا إِلَّا اِلَّا الْمُبِينَ قیرتے پھر